جو بھی فیصلی کیا جائیں گے قوم کو آگاہ کیا جائے گا تو حالات کیا روح اختیار کرتے ہیں حکومتی ریٹ قائم رکھنا ضروری ہے لیکن کیسے مذاکرات کی ناکامی کی وجہات کیا ہیں اور معاہدے کی پاسداری دونوں طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ ادھر سے معاہدے کی پاسداری نہیں کی جا رہی حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو حقیقت کیا ہے اگر سخت کاروائی کی جاتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے ملک کے سطح پر کیا نتیجہ نکلے گا یہ تمام سوالات ہیں جو آج ہم اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے آیاس صاحب ان سب سے پہلے یہ آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ ہم اس صورتحال سے دوچار کیوں ہوئے دونوں طرف جن لوگوں کے جانے جا رہی ہیں وہ پاکستانی ہیں کون ذمہ دار ہے کیا ملک اس وقت ایسی صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے نہیں پر جب آپ آپ کی پالیسی کمزوری ہو اور آپ فسلتے جائیں اور جہاں پہ آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے آپ وہاں سٹینڈ لینے سے کاثر ہوں پھر آپ مذاکرات کا یہ نام دے کے ایک کنسیشن بس دیتے جائیں جو بالکل کس قسم کی کنسیشن سب کچھ کریں یہاں تک حالات پہنچنے نہیں چاہیے تھے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے تھی اب تو بالکل سر پہ آگئی ہے اور حکومت نے اب یہ سٹینڈ لیا ہے جو اسے پہلے سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہ کون سیانے تھے اس حکومت میں جنہوں نے وہ معاہدہ کیا تھا کہ اس مسئلے کو ہم قومی اسیمیلی میں لے جائیں گے یہ کوئی بات ہوتی ہے پاکستان افورڈ کر سکتا ہے اس نکتے پہ بات بھی ہونی چاہیے تھی یہ تو پہلے دن کہنا چاہیے تھا کہ ایکسپلشن آف امبیسیڈر اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی باقی آپ کریں وہ ٹھیک ہے آپ وہ کرتے ہیں مذاکرات کے نام پہ جب بھی پاکستانی حکومت یا ریاست نے ایمکیم سے کیا ہے ٹی ٹی پی سے کیا ہے ملہ فضلاللہ سے کیا ہے فسلتے ہی گئے ہیں بھئی ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کسی کو اجازت دیتے ہیں کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لے یہ قانون کیا بندوق اپنے ہاتھ میں لے لے نہتے پولیس والے ہیں نہتے تو عام لوگ ہوتے ہیں اور زیادتی پولیس کرتی ہے یہاں پہ کہانی الٹ ہے نہتے پولیس والے ہیں فائرنگ ان پہ ہو رہی ہے اور پھر ہم کہہ رہے ہیں مذاکرات ہوں گے اور ہم کیا کہتے ہیں اور یہ بزراء جو ہیں اور وزیر داخلہ جو توفہ ہیں اس قوم کو کبھی کہتے ہیں بلکل ہم نے سب کچھ مان دیا ہے کوئی کوئی جو ہے ان کے کلیشز ہوتے ہیں پنجاب پولیس کی ایسی لاہور میں رسوائی ہوتی ہے ان کی ایسی وہ بھرکز نکالی جاتی ہے اور وزیر داخلہ جو کہ کسٹوڈین ہیں لائن آرڈر کے کیابنٹ میں وہ جو ہیں کہتے ہیں نہیں ان کے رہا ہوں گے یہ ہوں گے اگلوں نے شیئر نہیں ہونا تو اور کیا ہونا ہے یہ جو پہلے ایجیٹیشن ہوئی تھی جب بانی تحریک زندہ تھے وہاں پہ اس دن پنجاب میں گورنمنٹ نام کی چیز کوئی نظر نہیں آتی تھی مظاہرین اتنے زیادہ نہیں تھے لیکن کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا یہ آج سے ایک دو سال پہلے کی بات ہے یہاں تک آپ یہاں اس سے پہلے وہ جو فیض آباد دھرنا ہوا تھا جس میں وہ قاضی فیضیسہ کا ججمنٹ بھی تھی جی جی وہاں پہ آپ انہیں منتشر کر کے انہیں پیسے دے رہے ہیں کہ آپ جائیں اور یہ کریں وہ کریں پتہ نہیں کیسے کیسی باتیں یہاں کر کے یہ صرف اس تحریک کے ساتھ نہیں ہو رہا ملہ فضلاللہ کے ساتھ یہ ہوا تھا ایک ریڈیو سٹیشن سے بات چلی تھی جو مرضی آیا ملہ فضلاللہ کا اس ریڈیو سٹیشن پہ وہ کہتا رہا کہتا رہا حالانکہ کہتا وہ لفظ بہت وہ ہے کہنا تو مجھے کچھ اور چاہیے تھا روکنے والا کوئی نہیں ہے ٹی ٹی پی جو ہے یہاں پہ فاتح میں نیک محمد سے اگریمنٹ ہو رہی ہے بڑے بڑے افسران جا رہے ہیں انہیں ہار پین آ رہے ہیں اور وہاں پہ عملا ایک آزاد ریاست فاتح میں قائم ہو گئی تھی وہ جب پانی یہاں تک پہنچا تھا پھر جا کے دوزار چودہ میں آپریشن ہوا اور تب بھی کوئی سیویلین لیڈر کوئی پلٹیکل پارٹی بشمول خان عاظم عمران خان تیار نہیں تھے کہ ہمیں سخت اقدام لینا چاہیے وہ تو حالات جب بالکل ہی آپ کے کنٹرول سے نکل گئے ایمکیم کے ساتھ یہ ہوا تھا کتنی کنسیشنز پرویز مشرف کی گورنمنٹ نے اوروں نے دی انہوں نے اپنی عملن ایک انڈیپینڈنٹ ریاست کراچری میں قائم کر لی تھی ان کی رٹ چلتی تھی کسی اور کی نہیں چلتی تھی حکم ان کا چلتا تھا پھر آپ مجبور ہو کے آپ کو رینجز کا آپریشن ماہ کرنا پڑا یہی کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے اور ان اور آپ کیا چاہتے ہیں آپ کے سامنے تقریباً ریاست سرینڈر کر رہی ہے آپ فائرنگ کر رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں ریاست کہہ رہی ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ریا ہوں گے کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا ایک بات پہ اٹکی ہوئی ہے کہ سفیر ہم ایکسپیل نہیں کر سکتے اور اب نہیں کر لیکن بھائی کوئی ہوش کے ناخو نہ پلیں ٹھیک اتنا کچھ آپ نے حاصل کر لیا ہے تو یہ یہ تو بلکل بیکار کی باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں اور جہاں ایکشن لینا چاہیے تو بہت پہلے اب ناغذیر ہو کے ہے لیکن بیانبازی تھوڑی کم کی جائے بیانبازی سے اگلے جو ہیں اس کو بھی کمزوری سمجھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ابھی سختی سے نمتنے کی باتیں ہو رہی ہیں بس بول رہے ہیں